جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں سینیٹا پاکستان میں ایک ایسی کرادات پیش ہوئی جس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے سینیٹا پاکستان میں ہوا کیا تھا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور سپرین کوڑا پاکستان نے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کا فیصلہ محفوظ کر لی ہے اب یہ فیصلہ کسی وقت بھی آئے گا تو یہ بھی ایک نیا تحلکہ مچائے گا یہ تحلکہ کیوں مچائے گا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور نو مئی کی ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں چند لوگ باقیدہ کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور چار لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے چہرے بڑے کلیر ہیں اور جس قسم کے الفاظ وہ بولنے ہیں وہ بھی سب آپ پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے تو نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا جواز بچتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے آج مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی وہ ویڈیو نو مئی سے رولیٹر تھی کور کمانڈر کے گھر کے اندر وہ کچھ لوگ موجود تھے وہ کارنس کے اوپر پڑی ہوئے چیزوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے پیچھے سے ان کو انسٹرکشنز دی جاری تھی کہ اسے نیچے پھینکو اس کو توڑ دو پھر ایک بندہ یہ بلکہ ایک نوجوان دیکھا گیا جو سامنے سے شیشے توڑ رہا تھا پھر اس کے بعد چار لوگ تھے جو اپنے موبائل فون استعمال کر کے باقیدہ فوٹیجز بنا رہے تھے اور وہ فوٹیج ظاہر ہے اس کے بعد وائرل بھی ہوئی تو اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ وہ پرانا منظر یاد آگیا جس میں نو اور دس مئی کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جس طرح پورے پاکستان کے اندر تباہی پھیلائی تھی اور بلکہ کنٹورمنٹس کے اندر داخل ہو کے جس طرح انہوں نے توڑ پھوٹ کی تھی وہ ساری چیزیں تازہ ہو گئیں اور اسے دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر آپ نو اور دس مئی کو اس قسم کے واقعات کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ توکو کریں سٹیٹ سے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی فیور کرے یا آپ کو سپورٹ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے اگر دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور ملک میں یہ معاملہ ہوا ہوتا تو کیا وہاں پہ سٹیٹ کسی پلیٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنے کا موقع دیتی اور کیا ان کی رسی کو دراز کر دیا جاتا کیا ان کے ساتھ فیر پلے کیا جاتا میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اور کونے میں یہ ممکن ہے بہلال یہ پاکستان کا کمال ہے کہ اس میں نو اور دس مئی کے واقعات کے ذمہ دار لوگ بھی اب جیلوں کے اندر آرام سے پڑے ہیں ان کے کیسوں کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا عدلیہ نے آج تک فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی فائل اٹھانی ہے اور کس طرح اسے صدا دینی ہے یا پھر اسے معاف کر رہے ہیں اور یہ ایک پنگ پاندھ میں ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے ملٹی کوٹس میں کیس چلنا لگتا ہے پھر سپریم کوٹا پاکستان ہائی کوٹا پاکستان کے فیصلہ آ جاتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے پھر اجازت مل جاتی ہے پھر رک جاتا ہے تو اس میں ہم نے تقریباً آٹھ نو مہینے ضائع کر دی ہیں اور فیصلہ ہم نہیں کر سکے یہاں پھر پکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے فیئر پلے کا یا لیول پلینگ فیلڈ کا وہ ایک مطالبہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ کے پاس مارچ دوہزار بائیس تک ایک لیول پلینگ فیلڈ تھی اور آپ کو باقیدہ سپیس دی جاری تھی لیکن آپ نے اس سپیس کو نو مہینے جا کے ضائع کر دیا اور آپ اس کے بعد دوبارہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا موقع دیا جائے جس میں جنرل فیض امیر صاحب آپ کے پاس ہوں اور وہ فیض امیر صاحب نہ صرف آپ کے تحادیوں کو کٹھا جوڑ کے رکھیں بلکہ وہ آپ کے ایم این اے اس کو بھی توڑ پھوڑ کے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں اور اگر کوئی ایم این اے اور ایم پی اے بھاگنی کی کوشش کرے تو اسے گھر سے پکڑ کے واپس لا کے قومی سمبلی میں یا صبحی سمبلی میں بٹھا دیا جائے اور آپ کے کہنے پہ جس کو چاہے گرفتار کر لیا جائے جس کو چاہے اٹھا لیا جائے جس کو چاہے رگڑا لگا دیا جائے جس کو چاہے پاکستان سے باہر لندن پھینک دیا جائے آپ جو کہیں اس کے مطابق کام ہوتا رہے اور آپ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے آرام سے مزے سے بیٹھے رہیں اور آپ اپنی مرضی کا پھر ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہیں کسی جگہ پہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو ڈیو ایرسپیکٹ نہیں ملی تو اس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جانے چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی لیول پلینگ فیل تلاش کر رہی ہے جس کے اندر سب کچھ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہو اور اگر وہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو جتوائے نہیں جا سکتا عمران خان صاحب کے مرضی کی آفیصر نہیں لگ سکتے عمران خان صاحب کی مرضی کالیکشن کمیشن نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی مرضی سے جو آپوزشن یا دوسری پارٹیز کے لیٹر ہیں ان سب کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر لیول پلینگ فیل نہیں ہوتی یعنی آپ کو ایک ایسی کھل چاہیے جس کے اندر آپ نو مئی اور دس مئی جیسے واقعات بھی کر سکیں اور اس کے بعد بھی سٹیٹ آپ کے ساتھ ہو تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پاکستان تحریک انصاف آج بھی مانگ رہی ہے میں بار بار اپنے وی لاکس میں ذکر کر چکا ہوں کہ الیکشن لڑنا پارٹی کا حق ہے اور بلہ ان کا انتخابی نشان ہے اسے نہیں چھیننا چاہیے ایک ڈیو پراسس ہے الیکشن کا جس کے ذریعے ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے لیکن اس کے باوجود جو باقی ماضی ہے اس کو بھلانا بھی بڑی بے اکوفی ہوگی اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے سینیٹا پاکستان میں آج ایک عجیب حرکت ہوئی کہ ایک سو چار ارکان کا ایوان ہے اس میں چودہ ارکان نے ایک ایسی قرادات پاس کر دی جو آئینے پاکستان سے بھی متسادم ہے جو الیکشن کمیشن کے بھی خلاف ہے جو سپری گوڑا پاکستان کے واضح فیصلے کے بھی خلاف ہے یہ جو قرادات ہیں وہ بڑے دلچسے طریقے سے پیش ہوئی آج پاکستان پیوز پارٹی کے ارکان بھی تھے نون لیگ کے ارکان بھی تھے باقی ارکان بھی تھے سارا دن یہ گفت گفتو ہوتی رہی کہ جو الیکشنز ہوں گے آٹھ فر وی کو کس کس نے الیکشن لڑنا ہے کون کون پیش ہو رہا ہے کس پارٹی کے کتنی سیٹیں ہوں گے اور پھر اچانک جب لوگ کم ہو گئے سینٹ میں چودہ لوگ رہ گئے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے جو ظاہر سینٹر بھی ہیں اور دلاور خانون کا نام ہے خیبر پکتونخواہ سے وہ سینٹر ہیں انہیں کھڑے ہو کے ایک قرادات پڑھ دی اب بڑی مزدہ دار بات یہ ہے کہ جب وہ قرادات پڑھ رہے تھے تو ان سے ٹھیک طریقے سے انگلیش بھی نہیں بولی جا رہی تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا یہ سکرپٹ کسی اور کہے کیونکہ انہوں نے خود نہیں لکھا تھا اگر خود لکھا ہوتا تو کم از کم اس کی ادائیگی ٹھیک کر لے تھے کیونکہ وہ ہر لفظ پر اٹک رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ اس لفظ کو بولنا کیسے تو انہوں نے قرادات وہاں پر پڑھ دی اور اس کے بعد چودہ ارکان نے اس کی حمایت کر دی تو ایک سو چار کے اوان میں سے صرف چودہ لوگوں نے ایک قرادات پاس کر دی کسرتے رائے سے اور چودہ اگر ارکان ہو تو کورم بھی پورا نہیں ہوتا تو ایک ایسا اوان جس کے اندر ایک سو چار لوگ ہیں اور اس کے اندر کورم بھی پورا نہیں ہے صرف چودہ لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے پورے سسٹم کے ساتھ وہ کر دیا جو میرا نہیں خیال کہ دوسرے ملک کی فوج بھی کر سکتی ہے تو وہاں پہ ایک ذرا بہران پیدا ہو گیا تو اس بہران کے دوران صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر افنان اولا خان کھڑے ہوئے اور انہیں ٹھیک ٹاک مضمت کی انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن سسپینڈ ہو جائیں اور پھر الیکشن آگے چلے جائیں اور اس میں آپ مسلم کے شدت اور دوسرے دشگردی کو موضوع بنا کے آپ پورے الیکشن کے خلاف قرادات پاس کر دیں مرتضہ سلنگی صاحب کی میں میں تعریف کروں گا وہ حزیر اطلاعات ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے ہیں تو ان کی وزارت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھرپور مضمت کی اس قرادات کی انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے اور نہ اس طرح ہونا چاہیے پہر اس قرادات میں جو جواز پیچ کیا گیا وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیور پختون خواب لوچستان اور اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں شدید سردی ہے وہاں برفیں پڑھ رہی ہوں گی برفوں میں جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ کیسے نکلیں گے بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا بلکہ ایک اور سینیٹر کا یہ کہنا تھا کہ جب برپ آری ہوتی تو ہمارے علاقے کے لوگ موو کر جاتے ہیں وہ پنجاب چلے جاتے ہیں سندھ چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ووٹرز ہیں جب ہمارے ووٹرز ہی نہیں ہوں گے تو ہم الیکشن کیسے کروائیں گے پھر ہمیں ووٹ کیسے ملیں گے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ کہا گیا کہ جی ریلیوں کے اوپر حملوں کا اندیشہ ہے اور یہ ایجنسیز نے باقیادہ رپورٹ کیا ہے پھر جو سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے اس کیلئے سیکیورٹی تھریٹس جاری ہو چکی ہیں تو پھر ان سیکیورٹی تھریٹس کی موجودگی میں ریلیوں پر حملے کے اندیشے کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شدید موسم اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا لہذا اس الیکشن کو آگے شفٹ کیا جائے تو یہ قراردہ چودہ لوگوں نے مل کے پاس کر دی اوان ایک سو چار لوگوں کا تھا تو ایک تماشا ہی ہے جو ظاہر سینٹا پاکستان میں آج لگا اور چیرمنٹ سینٹ نے نہ صرف اس کو آلاو کیا بلکہ وہ میرا خیال اس سارے معاملے کو سپورٹ بھی کرتے رہے تو اب جو چیرمنٹ صاحب ہیں آپ ان کے ماضی کو جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی حرکتیں ماضی میں کرتے رہے یہاں پہ ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے وہاں پہ بہرمنتنگی تھے موجود تھے وہ بہرمنتنگی صاحب خاموش رہے جب یہ قراردہ پاس ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کوریڈور میں کھڑے ہو کہ باقیدہ ایک تقریر ریکارڈ کروا دی لیکن ایوان کے اندر وہ نہیں بولے لیکن ایوان کے اندر نہیں بولے گردیب سنگ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے رہے اور ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا بیان نہیں دیا گیا تو سب لوگ حیران ہیں کہ پاکستان بیوز پارٹی کے سینیٹرز کیوں خاموش تھے کیونکہ دو سینیٹر اور بھی تھے جو میرا خیال اس موقع واردات پر موجود نہیں تھے وہ دائیں بائیں تھے تو ان کی طرف سے خاموشی پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے خاموشی اور پھر کچھ آزاد لوگوں کی طرف سے خاموشی وہ اس نے بہت بڑا سوال پاکستان کے اندر پیدا کر دی ہے لیکن پاکستان پی بلز پارٹی بھی اب اس کی مضامت کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس کی مضامت کر رہی ہے اور جماعت اسلامی نے تو بہرحال ایک کاؤنٹر کرادات بھی جمع کروا دی ہے اور میرا خیال ہے اس پر ووٹنگ ہوگی اور زیادہ بڑا ایوان ہوگا جو اس کرادات کو ریجیکٹ بھی کر دے گا اور اس کی مضامت بھی کر دے گا تو یہ ایک حیران کن واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ نہ سینٹرز نے الیکشن کمیشن کی پرواہ کی نہ انہوں نے چیف جسرہ پاکستان اور سپرین کوڑا پاکستان کی پرواہ کی تو یہ عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ سپرین کوڑا پاکستان اپنے فیصلے کو باقیدہ ایمپلیمنٹ کروائے گی سپرین کوڑا پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گی تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ الیکشن گئے تو پھر گئے پھر یہ دس سال بھی الیکشن نہیں ہوتے کیونکہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے الیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکیں گے اور حالات کا کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اب ہم آتے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی طرف سپرین کوڑا پاکستان نے آج بھی تاہیات نہلی کا کیس سنا پورے پاکستان نے دیکھا بکلا کو بلائے گیا بکلا کے وہاں پہ دلائل دیئے گئے اور اس کے بعد اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور کسی وقت بھی یہ فیصلہ آ جائے گا چیف جسر پاکستان نے کہا کہ تاہیات نہلی کیس میں ہم نے پبلک نوٹس جاری کیا تھا لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کیس کا حصہ نہیں بنی نہ اس کی حمایت میں نہ اس کی مخالفت میں یہ ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ سب سے زیادہ حقوق اگر پامال ہو رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے ہو رہے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں ایسے کسی لڑنے کے لیے بھی عدالت میں نہیں آتی پھر چیف جسر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک جنرل نے سکسٹی ٹو ون ایف کی شک آئین میں ڈال دی اور ہم سب پابند ہو گئے یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص جو خود لیجیٹومیٹ نہیں ہے اس نے آئین کے اندر تحریف کر دی تبدیلی کر دی اور اس کے بعد کسی شخص کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتا پھر انہوں نے کہا کیا کسی دنیا کے ملک میں سیاستدانوں کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ صادق اور امین ہیں یا نہیں اور پھر کیا دنیا کے کسی ملک میں بھی الیکشن سے پہلے اتنے زیادہ سخت قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کسی بھی سیاستدان کے تو ظاہر ہے اگر نہیں لیے جاتے تو پاکستان عجیب سا ملک ہے پھر ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے جائش صاحب نے کہ اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے اور اگر آپ نے گلتی سے کوئی مقدار غلط لکھ دی تو آپ صادق اور امین نہیں رہے اور آپ تاہیات نہل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا ڈراما دنیا میں کیا ہو سکتا ہے تو آج کے جو ریمارکس ہیں وہ ریمارکس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بہرحال یہی ہوگا کہ تاہیات نہلی کو ختم کر دیا جائے گا کوئی سنگین جرم اگر کوئی سیاستدان کرتا ہے تو پانچ سال وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا لیکن اس کے بعد جو ہی سزا اس کی ختم ہوگی تو وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائے گا تو یہ تو یہ ایک ممکنہ فیصلہ جس کا امکان اب موجود ہے اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو میرا خالق بہت اچھا ہوگا لیکن اس کے ساتھ سیاستدانوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو بلا وجہ ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے کہ یہ کو فائدہ نہیں ہو سکتا